شرمال شیخ ہم جب اس مسجد کے قریب پہنچے تو سورج کی روشنی میں یہ مسجد بلکل گولڈن دکھائی دے رہی تھی اس مسجد کو بنانے میں ایسے پتھر استعمال کیے گئے ہیں کہ سورج کی روشنی میں یہ چمکتے ہیں اور بلکل سنہری نظر آتے ہیں اس مسجد کا ڈیزائن ایک مصری آرٹیٹیکٹ فاہد توفیق الحفیظ نے بلا معافضہ بنا کر دیا تھا مسجد کی تعمیر تین ہزار مربع میٹر کے رقبہ پر کی گئی ہے اور مسجد کا سنگے بنیاد جنوری دوہزارہ گیارہ میں رکھا گیا جبکہ تکمیل تعمیر کے بعد اس کا افتتاہ چوبیس مارچ دوہزارہ سترہ کو ہوا چھہتر میٹر لمبے دو مینار مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اس مسجد کے حال کے چھت کی انچائی اسلامی کلچرل سنٹر بھی بنایا گیا ہے جس میں مذہبی کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں پڑھی جاتی ہیں اس اسلامی کلچرل سنٹر میں دو امام بھی موجود ہیں جن میں سے ایک انگریزی اور دوسرا فرانسی سی زبان روانی سے بول سکتا ہے یہ مسجد کسی تاریخی اہمیت کی حامل تو نہیں بلکہ جدید فن تعمیر کا شاکار ہے تاہم ایک بات ایسی ہے جو اس کی تاریخی اہمیت کو بڑھاتی ہے وہ یہ کہ اس مسجد کو ایک ایسی مسجد کی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جو اسرائیلی قبضے کے دوران شہید کر دی گئی تھی سچ ہے کہ زندہ قومیں اس طرح کے کارنامے سر انجام دیتی ہیں قاسم علی شاہ اور ان کے والدے گرامی حیدر شاہ صاحب مقصود صاحب مشتاق عارف اقبال صاحب اور میں مسجد صحابہ میں زہر کی نماز ادا کی اسی دوران ہمارے چاند اور دوست بھی مسجد دیکھنے کے لئے آگئے یہ دوست دراصل صبح صبح ہی سمندر کی سیر کے لئے چلے گئے تھے اور زہر کے وقت واپس آئے یہاں نماز ادا کرنے کے بعد ہم واپس ہوتل آگئے ہوتل میں ہم نے دوبہر کا کھانا کھایا اس کے بعد ہم فارق تھے اور اپنی مرضی کے مطابق شہر میں کہیں بھی گھومنے کے لئے جا سکتے تھے عارف اقبال صاحب نے کہا کہ پیرا گلائڈنگ کے لئے ہمیں بھی جانا چاہیے مجھے تو ایسی سرگرمیوں سے خوف آتا ہے لیکن میں نے عارف صاحب کے ساتھ جانے کے لئے ہامی بھار لی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم دونوں قریب چار بجے ہوتل سے نکلے ہوتل کے مرکزی دروازے کے باہر ایک ٹیکسی والا کھڑا تھا اس نے ہم سے پچاس مصری پاؤنڈ مانگے اور ہمیں سمندر کے اس کنارے پر لے جانے کے لئے تیار ہو گیا جہاں لوگ پیرا گلائڈنگ کرتے ہیں ٹیکسی والا خوبصورت راستوں سے ہوتا ہوا پندرہ منٹ میں ہمیں سمندر کے کنارے لے آیا وہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ پیرا گلائڈنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے کیونکہ شام چار بجے کے بعد ہوا تیز ہو جاتی ہے اس لئے شام کے بعد وہ لوگ پیرا گلائڈنگ کے لئے کشتی سمندر میں نہیں لے گی جاتے آتے ہم پانچ منٹ بھی وہاں نہ ٹھہرے اور واپس ہوتل میں آنے کے لئے ٹیکسی کرایا پر لی اور ہوتل کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے جو ہی ہم مرکزی دروازے پر پہنچے تو وہ ٹیکسی والا جس کے ساتھ ہم پہلے سمندر کے کنارے گئے تھے وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا وہ ہمیں وہاں چھوڑنے کے بعد فوراں واپس اس جگہ پر آ گیا تھا ہم آرام کرنے کے لئے اپنے کمرے میں چلے گئے ہم جب بھی کسی دوسرے ملک کی سیاحت کے لئے جاتے ہیں تو مجھے جناب علی عباس صاحب کی بات ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت گھومنے پھرنے میں ہی گزاریں کم سوئیں اور جتنا زیادہ ہو سکے اس ملک کے لوگوں کے بارے میں کلچر رسم و رواج کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں یہی وجہ تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گھومنا چاہتا تھا کچھ تیرہ رام کے بعد شام ساڑھے سات بجے ڈینر کے لئے ہم لوگ ریسٹورنٹ ایریا میں آگئے جہاں میری ملاقات رزوان صاحب آمر طیب عمران حبیب اور فرہان سے ہوئے ہمارے یہ دوست صبح صویرے پیرگ رائڈنگ کے لئے سمندر کی سیر کے لئے نکل گئے تھے وہ کس طرح آج کے دن سے لطف اندوز ہوئے اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا مصر کے اس ٹور میں لاہور سے ہمارے ساتھ ایک موامر جوڑا بھی تھا ان کی عمریں تقریباً ستر سے پچھتر سال کے درمیان ہوں گے وہ ڈینر کے لئے جب ریسٹورنٹ ایریا میں آئے تو میں نے ان سے مصر کے سفر کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس سفر سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں میں جب اس جوڑے کو دیکھتا تو حیران ہوتا کہ اس عمر میں ہمارے ملک میں اکثر بزرگ دل برداشتہ دکھائی دیتے ہیں وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن عموماً موامر لوگ اتنے ہشاش و شرح دکھائی نہیں دیتے ہیں اور اس طرح سفر کرنے کا تو کوئی سوچتا بھی نہیں اس لئے میں نے اس بات کا اظہار ان سے کیا کہ میں آپ لوگوں سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں زندگی سے آپ بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ گرد تو آپ لوگوں سے سیکھنا چاہیے میری خواہش پر عمران اسماعیل نے میری ایک تصویر اس جوڑے کے ساتھ بنائی جو بظاہر بوڑے مگر حمت میں جوان نظر آ رہے تھے میں کھانا کھانے کے بعد قاسم علی شاہ صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا جن کے پاس حکیم بابر صاحب اور چند اور دوست بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اس محفل میں موجود ایک دوست نے بتایا کہ اس کے کسی دوست نے اس سے پانچ کروڑ کا فراد کر لیا پھر اس کے بعد بہت مشکل سے دوبارہ کسی حد تک وہ اپنے کاروبار کو بہتر بنانے میں کامیاب ہوا اس پر حکیم بابر نے کہا کہ آپ کو دراصل پانچ کروڑ کی اکر ملی اب آپ کسی سے بھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے اس کے علاوہ خیال کریں کہ آئندہ آپ اپنی اس ناکامی کا ذکر بار بار اپنے دوستوں کے سامنے ہرگز نہ کریں کیونکہ لاف اٹیکشن یہ ہے کہ جو چیز تم زیادہ سوچو گے ویسے ہی ہو جائے گی اگر تم کامیابی کے بارے میں زیادہ سوچنا شروع کر دوگے تو تم واقعی کامیاب ہو جاؤ گے لیکن اگر آپ ہر وقت اپنی ناکامی کا ذکر ہر بندے کے سامنے کریں گے تو آپ کے بارے میں لوگ یہ تصور بنا لیں گے کہ یہ ناکام آدمی ہیں اور کوئی آپ پر اعتبار نہیں کرے گا ایک بار دھوکہ ملنے سے آپ کو عقل مل گئی ہے اس لئے اب آپ دوبارہ ایسی گلتی نہ کریں اور آگے بڑھیں اور یہی زندگی کا حصول بنا لیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ برے حالات کچھ بھی نہیں ہے پاس ایک وقت آتا ہے کہ واقعی کچھ نہیں رہتا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے شیر آیا شیر آیا اگر کرتے رہیں تو ایک دن شیر ضرور آ جاتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہمیں کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کامیاب لوگوں کی باتیں کرنی چاہیے ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے ہمارے اردگرد زیادہ لوگ منفی رجانات رکھتے ہیں وہ ہر کام میں منفی پہلو پر گوھر کرتے رہتے ہیں اگر انسان ہر معاملے میں مصبت سوچنا شروع کر دے تو ایک وقت ضرور آتا ہے جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تھامس ایڈیسن جب 999 مرتبہ بلب بنانے میں ناکام ہوا اور اس کی لیبارٹری کو کسی وجہ سے آگ لگ گئی تو اس کے اردگرد رہنے والے لوگ آئے اور ایڈیسن سے اظہار افسوس کرنے لگے کہ اتنی مرتبہ تم تجربہ کرنے میں ناکام ہو گئے تو ایڈیسن نے کہا کہ نہیں میرا کام نہیں ہوا بلکہ میں نے 999 مرتبہ یہ سیکھا ہے کہ بلب کیسے نہیں بن سکتا ایڈیسن اتنی بار تجربے میں فیل ہونے کے بعد بھی اتنا مصبت سوچتا رہا اور ایک دن کامیاب ہو گئے اور آج ہاں جو اس چمکتی دنیا میں بیٹھتے ہیں جو اس کی اس مصبت سوچ کی ورہ سے کامیابی اور اکل کے لیے جتنی بڑی قیمت ادا کرنے پڑے کامیابی اور اکل بھی اتنی بڑی ملتی ہے رات کے نو بج چکے تھے اور آج رات نو بجے قاسم علی شاہ صاحب نے گروپ کے تمام شرقہ کو ایک لیکچر دینا تھا اس لیے ہم سب ریسٹورنٹ سے باہر کھلی جگہ پر آ گئے اس وقت موسم انتہائی خوشگوار تھا اور اس ہوتل میں موجود کہیں دور سے عربی میوزک کی آواز آ رہی تھے موسیقی